سلام علیکم دوستو کیسے ہو سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک تھا گوں گا تو میں تیاری کر کے آگیا ہوں عید الفطر کی نماز ادا کرنے میں مسجد میں میں اور ایک بھائی اور ہیں سب سے پہلے ہم مسجد میں آئے ہیں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لئے تو میری طرف سے تمام اہل ایمان کو تمام اہل اسلام کو عید الفطر کا دن اور عید الفطر مبارک ہو عید الفطر مبارک ہو تو میں کرنے لگا ہوں تلاوت اور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی تو میری طرف سے تمام اہل اسلام کو تمام اہل ایمان کو عید الفطر مبارک ہو ابھی بیٹر نہیں جس میں اتھار مس نہیں ہوا اللہ اس کی شانے پیالے ریان کر رہا ہے تو مسکندے کا یہ مسکندے کیوں پر سوال کیا جس کو صحابہ ترستے تھے کہ یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یا کاشا عزت کرتے ہیں یا حسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں بہت بڑی طبیل ہے وہ قصر کا رہا ہے عبید مدتا ہے مجھے 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 وقیدی موسیقی 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 ہوئے بہت زیادہ المبارک ہے عید الفطر کے اگزاد پرلے کی نماز국 مل کر روت السلام آمین 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 گاہ سے بہت زیادہ ہے لیکن میں نے آگے آوکے لے لیا ہے یہاں داشت بہت زیادہ ہے صاحب جیدگان ہے تو کوشت اچھا ملتا ہے یہاں سے تو میری جلدی سنی گئی ہے میں جا رہا ہوں اید مبارک کٹھی جب ہی بہت سارے برگر چنگایا لادیں اچھا کیا آپنے برگر لادیں اید کی نماز کے بعد تھوڑے سی ریسٹ کی ہے اور برگر اور وہاں سے پروٹ چارٹ لیں گے پیملی کے لیے گھر کے لیے ٹھیک ہے صحیح صحیح لابرگر یار دوستو دیکھ جی دوستو آپ نے دیکھا کہ ویلج میں کیسے جوانا اید منائی جاتی ہے کتنا پیار ہے آپس میں جتنا مرضی نراز ہو یا جتنا مرضی لڑائی ہو آپس میں لیکن اید والے دن سب مسلمان سب گاؤں والے ایک ساتھ گلے ملتے ہیں تو خوشیاں بڑھ جاتی ہیں جب ایک جوانا نراز آدمی دوسرے سے جب گلے ملتا ہے تو خوشیاں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ تھا گاؤں کا محول شہروں میں ایسا کوئی محول نہیں وہاں نماز پڑی چند یار دوست ہوں گے تو وہ آپ سے ملیں گے بقایا نہیں تو یہاں پہ آپ کو کوئی جانتا ہے تب بھی ملیں گے نہیں جانتا ہے تب بھی ملیں گے اید ادا کرتے ہیں اید کے بعد کیسے گلے ملتے ہیں آپ نے سب دیکھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو کر لو سبسکرائب اگلی ویڈیو کو دیں مجھے جازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ